عوض باللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ملک میں تیزی سے بڑھتی مہنگائی اور ڈالر کی قیمت میں اضافت سے نہ صرف عوام اور پیادر برابری پریشان ہے بلکہ وزیر خزانہ اصل عمر کی معاشی پولیسیوں اور فیصلوں سے خود حکومت اور حکمران جماعت تحریک انسان کے اندر بھی حاصل بچانی پائی جاتی ہے جس کا اظہار دبے لفظوں میں باز بوسرا اور حکومتی ذمہ دار لکھی بہت ہونے کرتے ہیں لیکن عمران خان کے خوف اور اصل عمر کی وزیر عاظم سے قربت کی وجہ سے کھل کر بات کرنے سے گریج کرتے ہیں تاہم ذرائع کے بقول گزشتہ روز پارٹی کے مرکزی رہنماء اور سابق سیکرٹری جنرل جہانیر قرین نے عمران خان کی موجودگی میں وزیر خزانہ اصل عمر پر شدید تنقید کی اور کہا کہ آپ کی ناکس اور غلط پولیسی، معاشی پولیسیوں اور فیصلوں کی وجہ سے عوام کا ہمارے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے مخالف سیاسی جماعتوں خصوصاً نواز لیگ اور پیپل پارٹی کے ہماری پولیسیوں کے خلاف بیانیہ کو تقویت مل رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پچھلے چند حفظوں میں مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین نے عصد عمر کی تعویلات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا کہ آپ چند بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر بند کمروں میں خود ہی اہم معاشی فیصلے کرتے ہیں جن میں سے بیشتر غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کا ہمیں عوام اور میڈیا کے سامنے دفاع کرنا پڑتا ہے غلط فیصلوں سے نہ صرف عوام کے سامنے پارٹی اور اس کی قیادت کی سکی ہو رہی ہے بلکہ پارٹی قائد کی اہلیت پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں ذرائع کے مطابق اتوار کی شام ہونے والی اس میٹنگ میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے جنہوں نے ابتدا میں چھپ رہ کر گویا جہانگیر ترین کے موقف کی تائید کی ذرائع کے بقول جب جہانگیر ترین نے عصد عمر کی کوئی وضاحت سننے کی وجہے ان پر تنقید جاری رکھی تو بباس ہو کر عصد عمر نے کہا کہ اگر ان کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کو عوامی و قومی سطح پر نقصان ہو رہا ہے تو وہ خوشت دلی سے سٹیپ ٹاؤن ہونے کو تیار ہیں وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا کہ وہ نیک نیتی سے اپنی وزارت چلا رہے ہیں لیکن اگر پارٹی مطمئن نہیں تو وہ ابھی اسطیفہ دینے کو تیار ہیں اس موقع پر عمران خان نے مداخلت کرتے ہوئے جانگیر ترین سے کہا کہ معاملات کو دیکھنے اور موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے عصد عمر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے ہماری حکومت کو ورسے میں جو خراب معاشی حالات ملے ان کی وجہ سے عوام میں بیچینی ہے جسے ہم نے دور کرنا ہے اور آپس میں مشابرت سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے ٹیم ورک کو آگے بڑھانا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے عصد عمر سے کہا کہ وہ اس تنقید کو پارٹی مفاد میں برداشت کریں اور اعتماد کے ساتھ کام جاری رکھیں دوسری جانب وزارت خزانہ کے ترجمان نے جہانگیر ترین اور وزیر خزانہ کے درمیان تلخ کلامی کو پارٹی کے اندر مصبت اور تعمیری بحث قرار دیا ہے جبکہ جہانگیر ترین نے اس تلخی کی سیرے سے تردید کی ہے تاہم پی ٹی آئی میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین اور عصد عمر کے درمیان سیاسی چپلش عرصے سے جاری ہے پارٹی میں دونوں کے گروپ گزشتہ کے اس سال سے موجود ہیں جبکہ تیسرا بڑا گروپ مخدوم شاہ محمود قریشی کا ماضی میں جب عمران خان پر نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی تھی تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے ساتھ اصد عمر بھی اپنے آپ کو عمران خان کے جانشین کے طور پر نمائع کرنے میں لگے ہوئے تھے اگرچہ اب جہانگیر ترین خود نا اہل ہیں لیکن تحریک انصاف کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے ہیں کہ وفاقی اور پنجاب حکومت میں مرکزی کردار جہانگیر ترین کا ہے اور کئی وفاقی اور صوبائی وزراء کا انتخاب انہی کی سفارج پر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین ذریع اور سنتی شعبے کی بھی اہم شخصیت ہیں اور معاشی پولیسیوں کو بہت بھی سمجھتے ہیں جبکہ وزیرعظم کے مشیر عبدالرزاق دعوت بھی وزیرعظم کے سامنے اصد عمر کی معاشی پولیسیوں کو حدف تنقید بنا چکے ہیں خاص طور پر ڈالر کی لمبی چھلانگ اور ایکسٹارک چینج میں ایک ہی دن میں چودہ سو چھے پوائنٹس کی کمی نے تمام وزراء کو خاصہ مایوس کیا ہے وزراء اور پی ٹی آئی کے عراقینیں اسمبلی کو روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عوامی دباؤ کا سامنہ ہے ذرائع کے مطابق حکومت اپنی سوروزہ کارکردگی کے کارنامے گنوا رہی تھی لیکن ڈالر کی ہونچی اڑان نے اسے دفاع پر مجبور کر دیا کسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جہنگیر ترین نے اسد عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا واضح رہے کہ تمام وفاقی وزراء نے اپنی وزارتوں کی سوروزہ کارکردگی کی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کی تھی جس کا اب وہ امیق نگاہوں سے نہ صرف جائزہ لے رہے ہیں بلکہ ان وزارتوں کے آئندہ کے مقرر کردہ آداخ کو بھی جان پرک رہے ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان بعض وزارات کی کارکردگی سے خاص سے مطمئن ہیں ان وزارات میں فواد چودری، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد اور فروغ نصیم وغیرہ شانہ